اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجہ اسلام حاضر ہیں انا آرثوپیڈک سرجن آج کا جو ہم پبلک اویرنس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بونن سٹیروائڈز بیشی تو سٹیروائڈز جو ہیں وہ سپیسیفکلی کچھ بیماری ہیں جس میں ہم یا ڈاکٹرز پریسکرائب کر دیں فر لانگ ٹرم آٹو امن ڈیزیز ہیں آلسریٹیو کولائٹیاز کرونز اس طرح کی جو بیماری ہیں اس میں ہم لانگ ٹرم دیتے ہیں ڈاکٹرز پریسکرائب کر دیں سٹیروائڈز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور سٹیروائڈز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ head to toe آپ کوئی بھی سسٹم باڈی کا لے لیں کوئی بھی سسٹم چاہے وہ آپ آنکھوں کا سسٹم لے لیں سکن کا لے لیں کارڈیوباسکلر لے لیں کوئی بھی سسٹم بونز کا لے لیں ارثوپیڈک کا سب سسٹم کو سٹیروائڈز انوالو کرتے ہیں اگر ہم صرف ارثوپیڈک کی بات کریں بونز کی بات کریں کہ سٹیرویڈز کے کیا کیا ایفیکٹس ہوں گے اس پر اوپر اچھا کچھ جگہوں پہ نا سٹیرویڈز کچھ لوگ پین منیجمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں آئی ڈالی ڈانٹ نوہی دیوز ہے کیوں کہ استعمال کرتے ہیں بات پین کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں اور سٹیرویڈز سٹیرویڈز اگردور تو انڈیکیٹڈ ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے جیسے میں نے کہا نا کچھ بیماریاں آٹو امن ڈیزیز ہیں اس کے لیے ہم سٹیرویڈز دیتے ہیں لانگ ڈرم دیتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ ہے لیکن اگر جس فر پین کے لیے دینے ہیں یا جس آپ کو سمجھ نہیں آرے بیماری کی ڈیاغنوسس نہیں بنی اور سٹیرویڈز دے دینے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں جو موسٹ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے اے واسکلر نیکروسس اے وی ان اے واسکلر نیکروسس اور بون سٹیرویڈز جو ہے نا بون کی بلڈ سپلائی کو روک دیتی ہیں تو بون ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بون ڈیڈ زیادہ تر ہوتی ہے کولے کی ہڈی میں اے واسکلر نیکروسس اور بھی بہت ساری سکیفائیڈ ہے پاو کی بون ہے ٹیلس وہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کولے کی ہڈی کا جو ہڈ ہے یہاں پہ تو یہ کب ہے کب ہو سکتا ہے بیدن 2-3 منٹس ہو سکتا ہے 3-4 یئرز بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس میں لیمپنگ اور پینفل ہپ ہو جائے سمہاو ایک دفعہ اے واسکلر نیکروسس اسٹیبلش ہو جائے مماری تو اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو مین مقصد جو اور اس کے علاوہ یہ تو اے واسکلر نیکروسس اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ تو یہ آسٹوپینیا کرتی ہے بونز کے بونز کو تھن کر دیتی ہے ویک کر دیتی ہے بونز کو بونز میں جس طرح اس پہ نیل پڑ جاتے ہیں اس کو بروز کہتے ہیں سکن پہ مسل پہ اسی طرح بون پہ بروز ہوتے ہیں بون پہ بھی تو وہ وہ بھی سٹیوائٹس کرتے ہیں سٹیوائٹس بسیکلی it's not good for the bone at all چاہے کچھ بھی کرنے بون کے لیے ٹھیک نہیں ہیں سٹیوائٹس تو the most devastating problem وہ avascular necrosis ہے میں نے خود بہت سارے پیشنٹس کے یہاں پہ total hip replacement کی ہے پورا جوئنٹ نیا لگائے hip کا just because of avascular necrosis because of سٹیوائٹس تو جب آپ کو سٹیوائٹس پہ اسکرائب کیے جائیں تو آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے discuss کریں in detail کیوں دے رہے ہیں کتنا رسا دیں گے کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ آپ کا right ہے پوچھنا اور ڈاکٹرز کا بھی یہ فرض ہے بتانا آپ کو کہ یہ ہم دے رہے ہیں یہ ضروری ہے کیوں دے رہے ہیں کتنے عرصے تک دے رہے ہیں دیں گے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اگر آپ کو کولے کی ہڈی میں در شروع ہو جائے رسٹ میں پین شروع ہو جائے کسی بون میں آپ کو پین شروع ہو جائے یہ سٹیوائٹس لینے کے بعد فوراں کے فوراں orthopedic surgeon سے contact کریں وہ انویسٹیگیٹ کرے گا ڈیاگنوز کرے گا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے یہ سٹیوائٹس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے اگر ہے تو پھر اس کا ارلی علاج ہو جائے گا تو زہر ہے افکرس اس کے بیٹر ریزلٹس ہیں اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیار رکھئے گا ڈسپلی پہ میرا نمبر ہے انکیس کسی نے ڈسکرس کرنا ہے یا فردر اپاؤنمنٹ لینی ہے یا موسیقی ڈسکرس کرنا ہے موسیقی